وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّا اور تم میں سے جو خدا اور اس کے رسول کے فرما بردار رہے گی اور نیک کام کرتے رہے گی تو ہم اس کو دگنا ثواب دیں گے اور اس کے لئے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھئے اگر نیک عام حل کرو گی تو پھر عجر بھی عام عورتوں کے بدلے میں دگنا مل جائے گا تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ خصوصی معاملہ ہے آگے فرمایا جا رہا ہے اے نبی کے عورتوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر واقعی پرہیزگار ہو تمہارے اندر تقویٰ ہے تو تم میں اور عام عورتوں میں بڑا فرق ہے تم تو نبی کی بیوی ہو لہٰذا تم کہاں اور عام عورتیں کہاں آگے چند ہدایت ازواج متحرات کو دی لیکن در حقیقت ان کے ذریعے سے تمام مومن عورتوں کو یہ ہدایتیں دی جارہی ہیں پہلی ہدایت کیا ہے کام کھول کر سن لو نرم بات مت کرنا کہ وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے وہ کوئی امید رکھنے لگے اور دستور کے مطابق بات یہ پہلی ہدایت عورتوں کے آواز میں فطری طور پر کوئی نرمی ہوتی ہے اور فطری طور پر ان کی آواز میں کشش ہوتی جس کی ویسے مرد ان کی طرح مائل ہوتا ہے تو بھائی کہاں زندگی میں ایسے مواقع آتے رہتے ہیں جنبی مرد سے بات ہوتی تو کرک لہجے میں بات کرو سخت لہجے میں درش لہجے میں بات کرو اس اندازیں بات نہ کرو کہ کسی کے دل میں لالے چینی طور پر محلان تمہارے بارے میں آنے لگے معلوم ہوا ہونا یہ چاہیے آج معاملہ الٹا ہو رہا بھئی اپنوں کے ساتھ تو سختی سے بات ہوتی ہے اور غیروں کے ساتھ لچکر بات ہو رہی بھائی کہہ کر فلانہ کہہ کر نہیں غیروں کے ساتھ سختی سے بات کرو خواہ وہ گھر میں ہے انٹرکام بجائے دروازہ بجائے خواہ وہ ٹیلی فون جو ہے وہ تمہیں کرے ہر طریقہ سے سختی سے بات کرو یعنی اس طریقہ ایسے کہ اس کو تمہاری طرف ذرہ بھی محلان نہ ہو اور اپنے محرم سے اور اپنے شوہر سے اپنے باپ سے شاہستہ اور نرمی کے انداز میں بات کرو دوسری بات کیا ارشاد فرمائیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ اور اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو وَلَا تَبَرْجْنَا وَلَا تَبَرْجْنَا اور پہلے جاہلیت کی دنوں کی طرح تم اظہار زینت یعنی کھلن کھلا جو ہے وہ زینت مت کرو وَعَقِمْنَ الصَّلَاتَ اور نمازوں کی پابندی کرو اور زکاة ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمابرداری کرو یہ کل چھے حکم ہو گئے باقے تین احکام تو بالکل واضح ہیں ہاں یہ جو دو احکام ہوئے دوسرا اور تیسرا وہ یہ کہ گھر میں رہو اور پھر اس کے بعد کہا جاہلیت اولہ کی طرح یہ جاہلیت اولہ کیا ہے بھائی کیا کوئی دوسری جاہلیت بھی ہے شاید قرآن میں جاہلیت اولہ کے جو الفاظ کہا ہے اس سے اشارہ ہو گیا کہ ایک اور جاہلیت کا زمانہ آئے گا جو آج سامنے آ رہا ہے یہ جاہلیت کے ثانی ہے کہ آج کا مسلمان بھی بنکل زمانے جاہلیت کے لوگ کی طرح اس دین کو فرسودہ کہہ رہا ہے کہتا ہے جی یہ دین جو ہے نا اس کے اندر بڑی تنگ نظری ہے اور جتنی زیادہ آزادی ہوگی اتنا زیادہ وہ آدمی ترقی پسند کہلائے گا وہ ماڈرن کہلائے گا اور جتنے زیادہ جدت ہوگی اتنا زیادہ وہ آدمی جدید تہذیب کا جو ہے وہ پیروکار کہلاتا ہے اسلام کہتا ہے کہ نہیں بھائی حدود و قیود کے اندر رہو تو یہاں یہی صورتحال ہے کہاں گھر کے اندر رہو یہ دوسرا حکم ہے عورت کے لئے یہ ناپسند ہے کہ وہ بلا ضرورت گھر سے باہر نکلے کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ اللہ نے عورت کو جن کاموں کے لئے بنایا ہے وہ کامی ایسے ہیں کہ وہ گھر میں ہونے ہیں کام کیا بچے کی پیوریش کرنا یہ تمہارا کام ہے کھانا پکانا یہ تمہارا کام ہے اس طرح شہر کے خدمت جو ہے یہ تمہارا کام ہے یہ تو گھر کے اندر ہی ہوں گے فتوے دینا مسائل بتانا یہ تمہارا بنیادی کام نہیں ہے تو اصل کام جو تمہارا یہ ہے نہ حکومت کرنا تمہارا کام ہے نہ سیاست کرنا تمہارا کام ہے لہٰذا برا ضرورت گھر سے باہر نہ لکھ لو اور آگے ایک اور بات کہی کہ جو کوئی زمانے جاہیت میں اس طرح اظہار زینت کرتی تھی اس طرح نہیں یعنی اگر نکلو بھی تو پورا خیال کرو ہجاب کا پورا خیال کرو قرآن میں آگے ہجاب کا حکم دیا جا رہا ہے یو دنین علیہ انہ من جلابی بھی تو اظہار زینت بناو سنگھار کر کے تو بالکل کرنے کی اجازت نہیں ہے شیطان کی ایک چال یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ عورت کو اس طرح جو ہے وہ ملوث کر دیتا ہے گناہ کے اندر کہ نکالتا دین کے نام پر ہے لیکن وہ نکلی دین کے نام پر مگر اس نے بناو سنگھار کر دیا خوشبو لگا لی کوئی ایسا کام کر لیا جس سے مرد کو مائل کر رہی ہے حجیث میں آتے جو عورت اس طرح باہر نکلے گی تو وہ تو ایسی ایسی نہیں بدکار ہے بدکار عورت کہلائی گی وہ بدکار عورت کی طرح گناہگار ہے تو بھائی اس کا خیال کرو کہ زمان جاہریت کی طرح زینت کر کے نہ نکلے مالوہ نکل سکتی ہو ضرورت کے موقع پر سنانچہ فقہ نے اس کی وضاعت کی ہے کہ بھائی اگر تمہاری طبعی ضرورت ہے اس کے لئے نکل سکتی ہو تبھی ضرورت ہے ایک عورت بیمار ہے ظاہر اس کو اس ڈاکٹر کے لئے دکھانے کے لئے خود بھی جا سکتی کوئی حرج کی بات نہیں ہے جب کوئی محرم کوئی اور رشتدار نہیں ہے ایک عورت میں جو ہے کوئی اور ضرورت کی چیز خرید نہیں ہے کوئی محرم نہیں ہے خود چلی جا اسی طرح جو ہے اور کچھ ضروریات ہوا کرتی ہیں وہ کیا ضروریات ہیں جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ ضرورت یہ ہے کہ مثال کے طور پر عورت نے جو ہے بیمار پرسی کے لئے جانا ہے بلکل چلی جا لیکن خیال تو کرو ان چیزوں سے بچو جو زمانے جاہلیت میں ہوا کرتے تھے اس کا پورا خیال کرنا انما یورید اللہ بے شک اللہ جل شانہو اے اہل بیت یعنی اے نبی کے گھر والو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے گندگی اور ناپاکی کو دور کر دیں اور تم کو بالکل پاکیزہ کر دیں یہ ساتھ میں حکم آگے دیا جا رہا ہے وذکرنا اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیات اور حکمت کی باتیں نہیں اللہ کے نبی کس باتیں جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں تلاوت کی جاتی ہیں اس کو جو ہے وہ یاد کرتی رہو بے شک اللہ جل شانہو باریک بین اور خبردار ہے آگے دس بنیادی رسز ذکر کیے ہیں جو ہر مسلمان کے اندر ہونے چاہیے اور اس انداز میں ذکر کیے کہ مسلمان مردوں کا بھی وضاحت سے ذکر کیا عورتوں کو بھی ذکر کیا شریعت میں عمن جو احکام ہیں اس میں مردوں کو خطاب کیا گیا یعنی سیغیں مذکر کی ہیں مردوں کے لئے لیکن عورتیں اس میں داخل ہیں مگر یہ جس چیزیں اتنی اہم ہیں کہ اس میں عورتوں اور مردوں دونوں کا ذکر کیا ہے اس سے پتہ چل گیا کہ اسلام میں عورت اور مرد جو ہیں وہ درجہ میں برابر ہیں مردوں کا ایک درجہ تو ہم عورتوں پر کہ چونکہ وہ حاکم ہیں اور وہ کما کر لاتے ہیں یہ الگ بات ہے اور ان میں بعض صلاحیتیں ہیں جو عورتوں میں نہیں ہیں لیکن باہر صورت مدار اللہ کے عمل پر ہے تو جو عمل کی کسوٹی پر اور اس ایمان تقوی کے مہیار پر جتنا زیادہ اترے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت وہ آگے بڑھ جائے گا اور یہ دستفات کیا ہیں وہ یہ ہیں جو خود ان آیات کے ترجمے سے واضح ہو جائیں گے فرمایا میں عرض کر دیتا ہوں وہ دستفات کیا ہیں ایک تو اسلام دوسرا ایمان تیسرا قنوط یعنی اللہ کی مکمل فرمبرداری چوتھا سچ پانچوہ صبر چھٹا خوشی اور خضو ساتوہ صدقات دینا آٹھوہ روزہ رکھنا نوہ عفت و پاک دامنی اور دسوہ جو ہے وصف وہ ہے کسرت ذکر اللہ کو کسرت سے یاد کرنا ان المسلمین والمسلمات المسلمان مرد بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن عورتیں اور فرمبردار مرد اور فرمبردار عورتیں اور سج بولنے والے مرد اور سج بولنے والی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور خشو رکھنے والے مرد اور عاجزی رکھنے والی عورتیں اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا کسرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کو قصر سے یاد رکھنے والی عورتیں اللہ نے ان سب کے لیے بے انتہا بخشش اور بہت بڑے عجر کا وعدہ کر رکھا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَا اور مسلمان مرد و عورت کو یہ بات زیبہ نہیں ورنہ اس کو یہ حق ہے کہ اللہ اور رسول جب کسی کام کا فیصلہ کر لیں تو وہ اپنے کام میں اپنا کچھ اختیار سمجھیں اور اللہ اور اس کے رسول کی جو نافرمانی کرے گا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا مسلمان کی یہ شان نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید جیسے کہ پیچھے گزرے حضور کے لے پالک تھے قرآن نے منع کر دی زید بن محمد مت ہو سنانسہ نے زید بن حادثہ کہا جاتا لیکن حضور نے پھر ان پر احسان فرمایا یہ حضرت زید جو اصل میں حضور کے غلام تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی کے اہلی ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خرید کر دیا تھا تو حضور نے ان کو آزاد کر دیا مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو آزاد کیت پر ایک طویل واقعہ بھی پیش آیا کہ انہوں نے بارد کے مقابلے میں حضور کے ساتھ رہنے ہی پسند کیا خیر اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ چاہا کہ اپنی خقی ذات بہن حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے جو بعد میں اللہ کے نبی کے زوجیت میں آئے ام المؤمنین بنی ان سے نکاح ہو جائے تو حضرت زینب اور ان کے گھر والے تیار نہیں ہو رہے بہر صورت حضرت عزیز رضی اللہ عنہ پر ایک غلامی کا آر تو لگا تھا اگرچہ وہ حقیقت میں غلامی تو انہیں غلام بنایا گیا تھا پہلے بھی لیکن ایک غلامی کا ظاہری آر تھا تو جب قرآن کی آیات نازل ہیں تو یہ حضرات فوراں تیار ہو گئے اللہ نے تنبی کی کہ جب نبی کا حکم آجائے تو پھر اطاعت لازم ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ ایک اور صحابی حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ ان کا بھی ایک واقعہ ہے تیار فہم حبشی آجمی تھے اللہ کے نبی نے کہا کہ فلان انساری کے گھر چلے جاؤ اور ان کو کہہ دو کہ اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دیں اور اللہ کے رسول نے کہا وہاں گئے تو اببا جان نے قبول نہیں کیا کہ تمہارے ایسا کلاش اور بدصورت آجمی سے میں کیسا نکاح کرو ہوں بیٹی بھی تیار نہیں ہو رہی تھی لیکن جب بھی آیات نازل ہوئیں تو بیٹی نے کہا بلکل تیار ہو جائے اللہ کے نبی نے کہا اور اللہ کا یہ حکم ہے تو پھر ہماری مجال نہیں ہے چنانچہ حضور نے پھر ان کو برکت کی دعا کیا اور ان کو بدص برکت مل وَإِذَّقُولُ الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اور جب آپ اس شخص سے جن پر اللہ نے اور آپ نے بھی احسان فرمایا یہ کہتے تھے کہ تم اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رہنا دو اور اللہ سے درتے رہو اللہ فرماتے ہیں اور آپ نے اپنے دل میں وہ بات چھپا رکھی تھی جو اس کو اللہ ظاہر کرنے والے تھے اللہ ظاہر کرنا چاہتے تھے اور آپ لوگ اس سے تبعی طور پر ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ اس سے زیادہ حق دار ہے کہ آپ ان سے ڈریں جب زید نے ان سے اپنی ضرورت و حاجت غلط پوری فرما لی تو ہم نے ان کا نکاہ یعنی حضرت زینب کا آپ سے کرا دیا تاکہ مؤمنوں پر ان کے لے پالک بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی تنگی نہ ہو جبکہ ان کی یعنی ان لے پالک بیٹوں کی غلط پوری ہو جائے اور اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے یہ اسی تناظر میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ جب حضرت زید بن حرسہ کا حضور کے حکم سے نکاح ہو گیا حضرت زینب بن جہاش رضی اللہ عنہ سے تو معافقت نہیں ہو سکی آپ اس نے طبیعت میں اتفاق نہیں ہو سکا کیونکہ حضرت زید جو ہے نصب کے اعتبار سے ذرا کمزور تھے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو ذرا سا ان سے طبی طور پر کھچا ہو رہا تھا اور حضرت زینب آ کر بھی شکایت کرتے کہ جی طبی معافقت نہیں ہو رہی یہ میری بات نہیں مانتی اس طرح اللہ کے نبی تسلی دیتے ان کو آخر کار اللہ نے پہلے سے بتا دی کہ دیکھو یہ طلاق دے دیں گے اور آپ کو ان سے نکا ہو جائے گا چنانچہ حضرت زینب بھی ایک مرتبہ آ گیا اور پھر آ کر کہا یا رسول اللہ میں طلاق دینے چاہتے ہوں تو اللہ کے نبی نے منع کیا اتق اللہ نہیں اللہ سے ڈر ہو ایسا کام مر کرو اور کیا انسکالے کا ذوہ بیوی کو اپنے پاس رکھو اللہ کہتے ہیں آپ کا دل میں خیال تھا خیال یہی تھا کہ جب یہ طلاق دے دیں گے میں نکا کر لوں گا اور آپ کو طبعی قور پر اس کی وجہ سے ذرا تھا یہ خیال اس خیال کو ظاہر کرنے میں اور اس پر عمل کرنے میں ایک طبعی طور پر ذرا سے یہ بات محسوس ہو رہی تھی کہ اگر میں نے یہ کیا تو افار تو تانو تشنی کریں گے مزاق اڑائیں گے تو اللہ نے اس پر تملی فرمائے کہ بھئی آپ کو اس کا خیال نہیں فرمانا تھا افار کے لان تانو کا کیا خطرہ چنانچہ ایسا ہی ہو نبی نے کوئی خیال نہیں فرمایا تو شکت آمید اندازم اللہ نے یہ بات فرمائے کہ آپ نے دل میں ایک بات چھپا رکھتے جس کو آپ ظاہر کرنے والے تھے وہ یہی تھی کہ میں نکاح کرلوں گا لیکن دل میں خیال یہی تھا کہ جی مشرقین کیا کہیں گے تو اللہ نے کہا آپ کو تو اللہ ہی سہی درنا چاہیے چنانچہ بعد میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر لی جب حضرت زینب نے طلاق دے دی اور عددت ہو گئی پوری حضرت زینب کی تو حضرت زینب نے نکاح کر لی اور حضرت زینب نے حضرت زینب ہی کو بھیجا حضرت زینب عزی اللہ عنہ سے نکاح کا پیغام دینے کے لئے حضرت زینب کہتے ہیں پہلے تو ان کی اہلیت تھی کہتے ہیں مجھ پر جب میں نے ان کو دیکھا تو ایک حیبت تاری ہو گیا اور خیر میں نکاح کا پیغام لے کر گیا بہرحال انہ کا اللہ جو فیصلہ کریں گا وہی ہوگا پھر نکاح ہوگی حضرت زینب دوسری عزی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت قرآن نے اسی کے ذکر کیا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ لے پالک بیٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس کی بیوی سے نکاح بھی ہو سکتا ہے جبکہ وہ طلاف دے حضرت زینب نے فرمایا رسومات ہوتی ہیں ان میں بھی خدا کا یہی دستور رہا ہے اور اللہ جللہ شانو کا حکم بالکل پھیر چکا ہے اور جو ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اللہ دینہ پیغمبر کون ہے یہ وہ ہیں جو اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں اور اللہ حساب کرنے کے لئے کافی ہے ما کانا محمد انصاف اعلان کر دیا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں اس لئے زید بن محمد نہ کہنا آئے یہ تو زید بن حادثہ ہیں حقیقی بات نہیں ہے حضور کسی کے بلا کہ رسول اللہ ولیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین اور تمام نبیوں کی نبوت پر مہر ہیں خاتم النبیین نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والے یعنی نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے تمام انبیاء کی نبوت کے سلسلے حضور پر آ کر ختم ہو گیا اور خاتم کا لفظ تاکہ فسے کے ساتھ عربی زبان میں مہر کو کہتے ہیں تو جس طرح مہر لگا کر کسی چیز کو بند کر کے جب مہر لگائی آتی تو اس کا مطلب ہے وہ چیز کل نہیں سکتی بند ہو گئی تو بالکل یہی حال ہے حضور خاتم النبیین ہے یعنی حضور نے سلسلے نبوت پر مہر لگا دی ہے اب نبوت کے سلسلے کبھی نہیں کھل سکتا چنانچہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے جس طرح اللہ کے نبی پر ایمان لانا ان کو رسول سمجھنا فرض ہے اسی طرح ان کو خاتم النبیین سمجھنا اور یہ عقیدہ رکھنا بھی فرض ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا حضور قیامت تک کے انسانوں کے لئے ہیں اور اگر کوئی اس عقیدہ کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہوگا اس کے وجہ کہ قرآن کریم سے ثابت ہے اور بیشمار احادیث صحیح بخاری میں بھی بہت سے احادیث میں اور دیگر قطبہ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ہاں میرے بعد جانشین آئیں گے میرے خلیفہ آئیں گے فرمایا پہلے زمانے بنی اسرائیل کے جو خلیفہ سیاست کرتے تھے وہ خوش انبیاء کرتے تھے تسوس ہم الانبیاء سیاست اتنی اوچی چیز ہے کہ انبیاء خود کرتے تھے حکومت چلاتے تھے اور جب ایک نبی چلے آتا تو اس کے بعد دوسرے نبی آ جاتے وہ سیاست چلاتے تھے لیکن فرمایا میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے خلیفہ آئیں گے تو وہ حکومت چلائیں گے تو تم ان کی اطاعت کرنا تو یہ عقیدہ ہے اور ہمارے بعد اقابد میں اس سلسلے میں بہت سے کتابیں لکھی ہیں اید مصیش حفیظہ قدس اللہ وسر روکہ جو رسالہ ختم نبوت کے عنوانے سے اس میں بھی تقریباً جو ہیں سو سے زائد احادیث جمع کر دی گئی ہیں اس موضوع پر جس سے پتہ چلتا ہے کہ آج جو شخص بھی اللہ کے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے اور اس کے پیروکار جو ہیں وہ سب کے سب مرتد ہیں وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِمَا اور اللہ ہر چیز کو جاندے باقی یہ بات تیسیٰ علیہ السلام آئیں گے بلکل آئیں گے حدیث میں آتا ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حیثیت سے نہیں آئیں گے کہ کوئی شریعت لے کر آئیں حضور صلی اللہ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق کی فیصلہ لے کر آئیں گے لہذا حضور کے خاتم النبین ہونے کا مطلب ہے کہ حضور کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی یہ نہیں کہ حضور نے پچھلے کسی نبی کی نبوت ختم کر دیا ایسا نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ آئیں گے ان کی نبوت تو باقی ہوگی لیکن وہ اس حیثیت سے آئیں گے کہ ہماری شریعت کے ائرپورٹ ہے اسی مقام پر دجال کو قتل کریں گے نیزے کی نوپ سے اور اس کے بعد پھر مسلمان یہودیوں کو چن چن کر اس طرح ماریں گے حضور میں آتا ہے کہ یہودی پتھر کے اور درخ کے پیچھے چھپا ہوگا تو درخ آواز دے کر جو ہے مسلمان کو بتائے گا کہ اے اللہ کے بندے یہ دشمن چھپا بیٹھا ہے اس کو مار دو تو مسلمان اس طرح ان یہودیوں کو گاجر مولی کی طرح کار دیں گے یا ایوہا اللذین آمن اذکر اللہ ذکرا کسیرا اے ایمان والو اللہ کو قصر سے یاد کرتے رہو اور صبح اور شام اس کی پاکیزگی بیان کرتے رہو ہوا اللذی وہی ذات ہے جو تم پر اور اس کے فرشتے بھی تم پر اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں اللہ تو رحمتیں نازل فرماتے ہیں فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تم کو اندھیروں سے روشنی کے طرف لے آئے کفر کی شرک کی عمال کے خرابی کی عقیدے کی اخلاق کی خرابی ہیں یہ سارے اندھیر ہیں اور نور کے ہیں ایمان اور نیک عمال اور اچھی اخلاق اور وہ مؤمنوں پر مہربان ہیں صحیحیتہم جس دن وہ اللہ سے ملیں گے تو ان کا تحفہ کیا ہوگا سلام یہ سلام ہوگا موت کے وقت نہیں فرشتے سلام علیکم کہیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کی طرف سے سلام کیا جائے گا وعدلہم اور اللہ نے ان کے لئے بڑا عجر و ثواب عزت والا تیار کر رکھا یا ایوہاں نبیو اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا روشن چراغ کیا ہے سورج کو قرآن کریم نے سراجم وحاجہ کہا جسے روشن چراغ اللہ کے نبی بلکل سورج کی طرح جس طرح سورج کے آنے سے رات کے اندھیرہ ختم ہو جاتا ہے سورج کی روشنی کے بعد رات کے اندھیرہ چھٹ گیا تو اللہ کے نبی کی روشنی کے بعد آپ کے تعلیمات کے بعد کفر شرک اور شک اور وسوسہ اور اخلاق کے جتنی خرابی اور اعمال کے جتنی برائی ہیں یہ تاریخ کے ساری اندھیرے ختم ہو گئے اور آپ کے آنے کے بعد ایمان اور ہدایت کی روشنی آگئی فرمایا وَلَا تُقِعِ الْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور مؤمنوں کو خوش خبری دے دیجئے اس بات کی کہ خدا کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا فضل تیار ہے اور آپ کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے گا اور جو کچھ تکلیفیں یہ دیتے ہیں اس پر نظر مت فرمائیے گا اور اللہ پر ذروسہ کیجئے اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے یا ایوہاللزین آمنو اے ایمان والو جب تم مؤمن عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو طلاق دے دو ان کو چھونے سے یعنی ان سے ہمبستری کرنے سے پہلے تو تمہارا ان پر عدد کا کوئی حق نہیں کہ اس عدد کو وہ گزاریں وہ عورتیں فَمَتِّعُوهُنَّ پھر تم ان کو تھوڑا سا نفع کا سامان دے دو اور ان کو اچھے طریقے سے رخصت کر دو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر مرد عورت کو طلاق دے دے اس سے پہلے مباشرت کرنے سے یہ خلوت سے پہلے یعنی مرد عورت میں بھی تنہائی بھی نہ آئے تنہائی کا کوئی موقع ہی نہ ملے ان کو تو اگر اس طرح کا کوئی موقع بھی نہیں ملے تو اگر ایسی عورت کو طلاق ملے تو قرآن نے یہ کہا کہ پھر ایسی عورت کی کوئی عدد نہیں کیونکہ عدد تو اس لیے دی جاتی ہے کہ تاکہ نصب کے اندر خلط نہ ہو ایک مرد کا بیوی سے تعلق تھا اس نے طلاق دی تو اس نے عدد گزارنے ہیں کیوں گزارنے ہیں تین حیض اس کو آ جائے تاکہ اس کا رحم بلکل صاف و پتہ چل جائے کہ بھائی ابھی مرد کو کوئی حمل نہیں مرد جو ہے اس سے عورت کو کوئی حمل نہیں لیکن جب ابھی جو ہے سرے سے کوئی ہمدستری ہوئی ہی نہیں ابھی خلوت ہی نہیں آئی مرد عورت کے قریب ہی نہیں گیا تو یہاں کوئی امکانی نہیں ہے اس بات کا لہذا اب جو ایسی صورت میں عدد نہیں اور ایسی صورت کے اندر کیا ہوگا اگر تو مہر مقرر کیا تب تو آدھا مہر ہوگا متعہون میں کا مطلب یہ ہے آدھا مہر اگر مہر مقرر کیا اور مہر مقرر نہیں کیا اور پھر طلاق دیئے خلوت سے پہلے تو پھر وہ کیا ہے عورت کو ایک جوڑا دے دیا جائے پورا جوڑا جو ہے دے دیا جائے یا جو مناسب قیمت سمجھ جائے کچھ نہ کچھ پیسے دے دیا جائے یہ کافی ہے ہاں اگر عورت کو مہر مقرر کرنے کے بعد طلاق دیتے تو پھر تو آدھا مہر دینا ہوگا یا جو ہے عورت سے خلوت بھی ہوگئے اس کے بعد طلاق دی تو آپ پورا مہر دیں گے فرمائے یا ایوہ النبی آئے حضور کو مخاطب کر کے چند احکامات بتایا جا رہے ہیں ان میں سے کچھ احکام تو حضور کی خصوصیت ہیں اور کچھ عام مسلمان مردوں کے لئے بھی ہیں یا ایوہ النبی اے نبی ہم نے آپ کے لئے آپ کے وہ بیویاں حلال کر دیں جن کو ان کا مہر آپ دے دیں وما ملکت یمینوں کا اور آپ کے وہ باندیاں جو آپ کو مال فیرنی مال غنیمت سے آتا ہوں یہ دوسری بات ایک تو وہ بیویاں جن کو آپ مہر دیں سوال یہ حضور کی کیا خصوصیت ہے ہر مسلمان بیوی کا مہر دے دے تو بیوی اس کے لئے حلال ہے علماء نے کہا خصوصیت اس پہلے سے کہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ چار کے علاوہ بھی چار سے زائد عورتیں بھی آپ کے لئے حلال ہیں جن سے آپ نکاح کر لیں اور ان کا مہر دے دیں تو چار سے زائد آپ کی ازواج تھی یہ آپ کے لئے حلال ہے دوسری بات کیا آپ کی باندیاں اب باندیاں اگر غور کیا جائے تو وہ تو عام مسلمانوں کو بھی مل سکتی ہیں اگر شہری جہاج ہو حضور کے خصوصیت اس اعتبار سے تھی علماء نے کہا کہ اللہ کے نبی کو یہ حق تھا کہ اگر مال غنیمت تقسیم نہ ہو مال غنیمت تقسیم نہ ہو تو تقسیم کرنے سے پہلے یہ حضور جو چاہتے تھے اس مال غنیمت میں سے حق لے سکتے تھے اپنا تو حضور کو یہ اختیار تھا کہ باندیاں جو چاہے اپنے لئے پسند فرمائے کہ اللہ نے اپنے نبی کی لازہ رکھے اللہ کو اپنے نبی سے بہت زیادہ تعلق وَبَنَاتِ عَمِّكَ اور آپ کے چچے کی بیٹیاں وَبَنَاتِ عَمَّاتِك اور آپ کی خوبی ذات بہنیں وَبَنَاتِ خَالَق اور آپ کے مامو ذات بہنیں وَبَنَاتِ خَالَاتِك اور آپ کے خالہ ذات بہنیں جن آپ کے ساتھ ہجرت کی نہیں جو ہجرت کر کے آگئے ہیں آپ کے ساتھ ضروری نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کی معیت میں آپ کی اتباع میں آئیں چاہے بعد میں آئیں اس کی وجہ جس میں ہجرت نہ کی تو اس کا ایمان معتبر ہی نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم وَبَنَاتَ مُؤْمِنَا اور اس مومن عورت کو بھی آپ کے لئے حلال کر دیا کہ جو اگر اپنے آپ کو نبی کو حدیع کر دے اپنے آپ کو تو نبی اگر اس سے نکاح کرنا چاہے تو نبی کو یہ حق ہے اللہ فرماتے ہے خالص آپ ہی کے لئے تمام مسلمانوں کے علاوہ انہیں مسلمانوں کے لئے حکم نہیں اگر کوئی عورت کسی کو کہے کہ میں اپنے آپ کو تمہارے سپرد کرتی ہوں تو ایسی صورت میں مرد اگر اس کو قبول کر لے گا تو مہر دے کر ہی ظاہر تھی باتیں مہر دینا ہوگا مرد کے لئے لیکن یہ حضور کی خصوصیت کہ اگر کوئی عورت کہہ اللہ کے لئے میں آپ کو سپرد کرتی ہوں حضور قبول کر لیں تو مہر کے بغیر بھی حضور کا نکاح ہے اور حضور پر سرے سے کوئی مہر لازم نہیں مردوں کے لئے عام مردوں کے لئے عام مردوں ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ مہر دیں جس کو مہر مثل کہتے ہیں اگر مقرر نہ کہیں خاندان کے عورت کا جو مہر تھا کم سے کم اس عورت کا وہ مہر دیں قد علمنا اللہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لانڈیوں کے بارے میں جو مہر مقرر یعنی عام مسلمان اوپر تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو آپ کے لئے گنجائش اس لئے ہے کہ آپ پر مہری لازم نہیں تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو اور اللہ بخشنے والے مہربان ہیں آگے مزید حضور کی خصوصی رہائیت فرمائے ترجی من تشاہو منہن ایک تو آپ چار سے زیادہ اہلیہ رکھ سکتے ہیں اب عام مسلمان کے لئے کیا ہے کہ وہ چار سے زیادہ نہیں کر سکتا اور چار سے زیادہ بھی کرے تو پھر کیا کرے وہی پورا اعتدال کرے اعتدال بہت ضروری ہے جیسے قرآن کریم میں سورہ نصہ میں گزر چکا ہے کہ بھئی اول تو اگر عادل و انصاف کا خطرہ ہو عادل و انصاف نہ کرنے کا خطرہ ہو تو ایک سے زیادہ کرو ہی مجھ ہاں عادل و انصاف کا خطرہ نہیں یہ اس کا خطرہ نہیں ہے کہ تم جو ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرو گے ظلم کرو گے عادل و انصاف کر سکتے ہو تو پھر ایک سے زیادہ نکاح کر لو لیکن پھر برابری ضروری ہے حتیٰ کہ باری رات رہنے میں برابری ضروری ہے اور جو دوسرے سرچیں ہیں اس میں برابری ضروری ہے اور عمومن یہ ہوتا کم ہے اس لیے بہتر یہ اللہ نے کہا ذالکہ ادنا اللہ تعالی وہ بہتر یہ کہ بھئی ایک ہی کو کافی سمجھ لو جو عادل و انصاف کر سکتا ہو یاد رکھی لیے اس کے لیے بہتر یہ کہ وہ کئی نکاح کرے خصوصاً موجودہ حالات میں موجودہ معاشرہ میں جبکہ بدکاری عام ہو رہی ہے اور ایسی بہت سی عورتیں ہیں جو نکاح کے بغیر ہیں تو اس کی کیا سورت ہوگی ان کو گناہ سے بچانے کی یہی تو ہوگی کہ ان سے بھی نکاح کیا جائے آج علمیہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت یا مرد کوئی برائی کا کام کر لے بدکاری کر لے تو اس پر تو جو ہے وہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے ایسے گھرانوں میں جو شریک کہلاتے ہیں معزز کہلاتے ہیں لیکن اگر یہی مرد کوئی دوسرا نکاح کر لے یا وہ عورت کسی مرد سے نکاح کرنا چاہے جس کی شادی نہیں ہوئی بھی تو اس پر تعانو تشنیم شروع ہو جاتی ہے یہ سب جہالت کے علامت اللہ کا حکم یہ ہے کہ نہیں ایک سے زیادہ نکاح کرو تاکہ معاشرے میں بے حیائی ختم ہو اور وہ عورتیں جو بغیر نکاح کر رہ رہی ہیں ان کو جو ہے کچھ سائیبان تو مل جائے چھت تو مل جائے ان کے عفت و عصمت تو محفوظ ہو جائے لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ بھائی دوسرے کی ہمدردی میں کوئی اپنے آپ بھی کوئی گوان ڈالو کیا مطلب دوسری کی ہمدردی میں دوسرے نکاح تو کر لیا لیکن پھر عدلہ انصاف نہیں کیا یہ مشکل اور خصوصاً اس زمانے میں دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو ایمان تو بہت کمزور ہے تو عدلہ انصاف کرنا بھی تو مشکل ہے حکیم الامت رحمہ اللہ حضرت ثاندی رحمت اللہ علیہ دوسرے نکاح فرمایا اور ایک عصوہ بنا دیا حضرت نے اللہ کے نبی کے سنت پر عمل کرتے بتا دیا کہ دیکھو اگر کوئی دو نکاح کرے تو پھر اس پر عدلہ انصاف کریں چنانچہ حضرت نے خود لکھا ہے کہ حضرت کی پہلی اہلیہ نے اس پر فرمایا کہ آپ نے تو جو ہے یہ دوسرے نکاح کے دروازہ کھلوا دی تو آپ کے سارے مریدین دھڑ دھڑ نکاح کرنے لگیں گے دوسرے فرمایا نہیں بند کروا دیا کھلوایا نہیں ہے کیونکہ اتنی سختی فرمایتی ایک ترازو رکھا ہوا تھا جس کو میزان عادل کہتے تھے تو اس میں بلکل برابری دونے اہلیہ کے لیے اتنی سختی کی کہا اس سختی کو دیکھ کر دو کہ دوسرے نکاح کی جرتی نہیں کرے گا تو یہ ہے اور حضرت سے ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت میں دوسرا نکاح کر رہا ہوں فرمایا کہ گھر تیار کر لیا ہاں پوچھا کتنے گھر کہا دو گھر بنا لیا حضرت کہا تین گھر بناو تین گھر کیوں کہنے لگے ایک پہلی کے لیے دوسرا دوسری کے لیے اور تیسرا اپنے لیے تاکہ جب جھگڑا ہو تو پھر تیسرے گھر میں جا کر خود اکیلے رہ جاؤ کیونکہ یہ مشکل ہے مگر دیکھئے وہی بات جیسے میں نے ارس کیا ہر حکم کی حدود ہوتی ہیں یہ عام انسان کے لزاج کے اعتبار سے بات ارس کی داری کہ ایمان و یقین کی کمزوری ہے لیکن موجود ہے معاشرے میں جو دوسرا رخوز اس کو دیکھتے ہوئے اگر عدل انصاف کر سکتے ہو تو بھائی جتنا زیادہ نکاح کرو بہتر ہے تاکہ معاشرے سے بے حیائی ختم ہو ورنہ پھر وہی مصنوعی دینداری ہوگی کہ جی اپنے اوپر جو ہے چادر ڈال رکھئے اور اندھیرے میں جتنے چاہے ماذا اللہ بدکاری برائی کرو اس پر تو کوئی ملامت نہیں ہے اور کوئی جائز نکاح کر لے تو اس پر انگلیاں اٹھانی شروع کر دیں یہ کتنی جہالت کی بات ہے لہذا ہونا چاہیے کہ جتنا چاہے نکاح کرے اگر عدد انصاف ہو تو عام مومنوں کے حق میں کیا حکم ہے کہ برابری کرنی ہے اللہ کے نبی کی کیا خصوصیت ہے ایک اور خصوصیت چار سے زیادہ نکاح بھی ہو سکتے ہیں اور ترجی من تشاہ امین ہنہ آپ ان میں سے جس کو چاہے اپنے پاس رکھیں اور جس کو چاہے علیدہ کریں اور جس کو آپ الگ کرنے کے بعد پھر دوبارہ اپنے پاس طلب فرمالیں پھر تو آپ پر کوئی گناہ نہیں علماء نے کہا اس کا مطلب ہے کہ حضور پر باری مقرر نہیں تھی یعنی حضور پر واجب نہیں تھا باری مقرر کرنا یہ اللہ کے نبی کا غائط اس وعہ حسنہ اور غائط اخلاق کریمانہ تھے کہ حضور نے باری پھر بھی کر رکھی تھی اور حتیٰ کے مرضو الوفات میں بھی اللہ کے نبی نے عادل کر کے دکھایا کہ جبکہ آپ کی خواہش تھی کہ حضرت عائشہ کے گھر میں جائیں تو آپ نے اب تک ازواج سے اجازت نہیں ملی اس وقت تک حضرت عائشہ کے گھر میں آپ نے بیماری کے دن نہیں گزارے زالی کا ادنہ اللہ کہتے ہیں اس کے زیادہ قریب ایت عائشہ لطیفہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایت عائشہ جب یہ آیت نازل ہوئی ترجی من تشاؤ منہنہ تو ایت عائشہ کہتی ہیں ما ارہ ربکہ اللہ یسارع فیہوات میں دیکھتے ہوں کہ آپ کا رب تو آپ کی ساری خواہشیں ہی پوری کر رہے ہیں آپ کا رب تو آپ کو آپ کی ساری پسندیت کی سے دے رہے ہیں حتی کہ یہ تک فرما دیئے کہ باری سے آگ کی چھوٹ ہے آگے فرمایا کہ زالی کا ادنہ یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں چھنڈی رہنے وہ خوش رہیں اور وہ غمجین نہ ہو اور جو آپ دیں وہ سب کے سب اس پر خوش ہوں اور اللہ تمہارے دنوں کا حال کو جانتا ہے اور اللہ جاننے والا اور حلم والا بردباد ہے یعنی جب باری مقرر ہی نہیں آپ پر واجب نہیں ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جس کو چاہے جتنا دیں گے وہ خوش ہوگی کیونکہ اس کا ہاتھی نہیں ہے بھائی اگر باری واجب ہوتی تو ہر ایک اپنے حق سمجھ کر لیتی لیکن جب ایسا نہیں تو آپ جس کے پاس چاہے رہیں جس کے پاس چاہے نہ رہیں اور جس کے پاس رہیں گے اور جس کو جتنا مال دیں گے وہ اس پر خوش ہوگی اور وہ شکر کرے گی کہ یہ تو حضور کا صرف اور صرف آتیہ ہے ورنہ میں اس قابل نہیں تھی اب جتنی ازواج سے نکاح ہو گیا تھا ان کے علاوہ پل گیارہ ازواج تو ان کے علاوہ کسی اور سے نکاح سے پھر ممانعات کر دی اس کے بعد ان ازواج نے قربانی بھی تو کس نے دی تھی جو اسے پیچھے گزرا کہتے ہو اگر دنیا چاہتی ہو تو دنیا لے لو وَإِنكُمْ تُنَّ تُرِدْنَا اللَّهَ وَرَسُلُهُ وَدْدَارَ الْآخِرَةِ اگر یہ چاہتی ہو تو پھر بڑا عجر ملے گا تو انہا اللہ اور اس کے رسول کا اختیار کیا اللہ کی طرف سے کیا سلام اللہ حضور کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لئے ان عورتوں کے سوا اور عورتیں جائز نہیں اور نہ یہ کہ آپ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیوییں اختیار کریں خواہ ان کا حسن آپ کو اچھا لگے مگر سواے باندی ہوگئے باندیاں آپ مزید رکھ سکتے ہیں اور اللہ ہر چیز سے باقبر ہے آئے مسلمانوں کو تیم مزید حکم دیا جا رہے ہیں یہ بظاہر حضور کے گھرے لو حالات اور ازواج متحارات کے اعتباسے لیکن یہ قیامت تک کے انسانوں کے لئے یہ حکم ہے پہلا گھر کیا ہے پہلا حکم یہ کہ نبی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو ظاہر ہے نبی کا گھر چونکہ ہے اس بات کے زیادہ قابل ہے کہ وہاں اعتمام کے جا اس لئے اس کا ذکر ہے ورنہ قیامت تک کے انسانوں کے لئے یہی حکم ہوگا دوسری بات دعوت کے بارے میں کیا حکم ہے جی کہ دعوت جب ہو تو وقت پر آؤ اور زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے اور جب دعوت ختم ہو جائے تو پھر ولا مستحسین لے حدیث کہ سکلو پورن چلے جاؤ زیادہ شب کے لئے مت بیٹھو اصل میں یہ اس تناظر میں بات کہی گئی کہ چونکہ عرب میں غربت تھی ظاہر سے باتیں چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے تھے اب ایک ہی کمرہ ہے اس میں پردہ بھی ہے اہلیہ بھی ہیں اللہ کے نبی کا خود ہی واقعہ بیش آیا کہ آپ نے زینب بنت جہش کا ولیمہ فرمایا تو آپ نے ولیمہ فرمایا صحابہ بیٹھے تھے کھانے کے بعد بیٹھے ہوئے آپ چاہتے تھے صحابہ جائیں تو آپ گھر میں پردہ گر آتے اہلیہ محترمہ تشریف لیا ہے لیکن آپ حیاء کی ویسے کچھ کہہ نہیں کہہ سکتے تھے حضرت انس فرماتے کہ حضور بار بار آتے گھر میں اور اٹھ کر پھر چلے آتے تو اللہ نے اس پر یہ آیتیں نازل کی کہ نبی تو حیاء کر رہے لیکن اللہ حیاء نہیں فرماتے اس لئے اللہ تم کو صحابہ کہتے ہیں کہ درکھو اس کا خیات یہ دو حکم ہے تیسرے حکم کے آگے وضاحت کرتے ہیں فرمایا یا ایوہا اللہزین آمنو اے ایمان والو نبی کے گھروں میں مت جاؤ مگر یہ کہ تم کو اجازت ملے کھانے کی غیر ناظرین ایر انا اور اس کے پکھنے کا تمہیں انتظار بھی نہ کرنا پڑے وقت پر پہنچو پہلے نہ پہنچو کہ دوسرے کے لئے مشکل ہو ولیکن اور لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو فوراں گھر میں چلے جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو پھر اٹھ چلو اور وَلَا مُسْتَعِنسِيَ لِحَدِیث اور آپس میں کسی قسم کی باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھ اِن نزالِكُمْ کیونکہ بے شک یہ چیزیں نبی کو تقریف دیتی ہیں تو وہ تم سے حیاء کرتے ہیں اور اللہ حق بیاد حق بیان کرنے سے نہیں حیاء فرمات یہ تیسرا حکم دیا جا رہا ہے ذرا غور فرمائیے گا کیا حکم ہے کہ جب نبی کے گھر میں کوئی چیز لینی ہو نبی کے ازواج سے کوئی بات پوچھنی ہو یا ان سے کوئی چیز لینی ہو تو کہا پردے کے پیچھے سے مانگو وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ اور جب تم سے کوئی سامان مانگو لو تو ان سے وہ مانگو پردے کے پیچھے سے کیوں ذالکم یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے ذرا غور کیجئے ازواجِ متحرات سے زیادہ کس کے دل میں پاکیزگی ہوگی اور صحابہِ کرام سے زیادہ کس کے دل میں ازواجِ متحرات کے لیے حرمت عظمت احترام اور ایک قدر کا جذبہ ہوگا لیکن اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ تم بھی یعنی صحابہ بھی اگر ازواج سے مانگے تو پردے کے پیجے سے مانگے تو آج کے دور میں جبکہ جو برا ماحول ہے اور برے وسائل ہیں وہ کس طریقے سے عام ہو رہے ہر مسلمان جان رہا ہے اس دور کے اندر اس کی کتنی اہمیت کہ اگر کسی اجنبی عورت سے کوئی چیز لینی ہو تو ہمیشہ یاد رکھنا پردے کے پیچھے سے لینا اس کے سامنے آ کر مطلب نہ وہ عورت سامنے ہے آج کیا جی کہتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہے اپنا اس کو بھائی بنا لیا بیٹا بنا لیا اور اس نے بھی اس کو بہن بنا لیا اور انٹی بنا لیا ارے بھائی اس سے تو کچھ نہیں ہوگا اس کے بنانے سے کہی وہ حقیقی تمہاری بہن تو نہیں بن جائے گی اور نہ یہ تمہارا حقیقی بھائی یا بیٹا بنے گا دل تو دل ہوتا ہے اللہ نے کہا ہے کہ یہ دل کی پاکیزگی کے لیے حکم دیا جا رہا ہے چنانچہ آج ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جب اللہ کی تعلیمات سے غفلت ہو رہی ہے اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ قرار دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ میرا بچہ ہے اور ہم تو اس کو بلکل اپنی بہن سمجھتے ہیں اس کے لیے بلکل اچھے جذبات رکھتے ہیں تو پھر شیطان برے خیارات دلواتا ہے پھر وہ برے کام ہو جاتے ہیں کہ انسان اس کا تصور نہیں کر پاتا اپنے بارے میں اتنے گھومن میں ابتلا نہ ہو شریعت سے آگے مت بڑھو اپنے آپ کو شریعت کے پاکیزہ مت قرار دو شریعت نے یہ جو باڑے لگائی ہیں یہ اسی لگائی ہیں یہ کسی لگائی ہیں یہ باڑے یہ اسی لگائی ہیں تاکہ تم اس خاردار جھاڑی کو پھلانگو مت ورنہ اگر تم نے پھلانگا تو پھر تمہارے دین کو نقصان ہوگا تم ہلاک ہو جاؤگے فرمائے وَمَا کَانَ لَكُم اور تمہارے لیے یہ مناسب نہیں یہ بالکل درست نہیں تمہارے لیے کہ تم اللہ کے رسول کو عیضہ دو اور نہ یہ کہ تم ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو بشک یہ اللہ کیا بڑی بات اللہ کے نبی کی بیویوں کی حرمت اتنی زیادہ ہے کہ حضور کے ذنیے سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ازواج متحرات سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا اگر تم کچھ چیز ظاہر کرو گے یا اس کو چھپاؤ گے تو اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے لہذا دل میں بھی ایسا خیال متلانا ہاں ازواج متحرات کے لیے یہ جو محرم آگے ان کا ذکر کیا ان سے بات ہو سکتی ہے پردے کے بغیر بھی ان سے پردہ نہیں ہے وہ کیا ہے اور یہ تمام عورتوں کے لیے حکم ہے لا جناح علیہنہ عورتوں پر ان کے باپ اور ان کے بیٹے اور ان کے بھائی اور ان کے بھتیجے اور ان کی بھانجے اور ان جیسی اپنی ہی عورتیں ہی مسلمان عورتیں اور ان کی جو باندیاں ہیں ان کے بارے میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ پردے کے بغیر ان سے کیا کریں ملیں یا ان سے بات کریں اور وستقین اللہ اردے کو اللہ سے ڈرتی رہو ہے عورتوں بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے ہر چیز کو دیکھنے بھاننے والے ہیں ان اللہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت نازل فرماتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ربی پر درود پڑھو اور اس پر سلام بھیجو اللہ نے اپنے نبی پر درود و سلام کا ہمیں یہ حکم دیا اور کس شان سے حکم دیا علماء نے کہا صلاة و سلام اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھنا یہ اتنا پاکیدہ عمل ہے کہ اس سے اس کا اندازہ ہوتا ہے دیکھئے قرآن کریم میں بہت سے احکام ہیں نماز پڑھنے کا زکاة دینے کا حج کرنے کا بہت سے کام ہوگا لیکن اللہ نے کسی حکم کے بارے میں بڑا سے بڑا حکم ہے یہ نہیں کہا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی یہ کام کرو ہاں یہ ضرور ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ نے کہا میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو یہ اور بات ہے کہ صلاة اللہ کی وہ اس کی شان کے اعتبار سے اللہ کی صلاة کیا ہے رحمت بھیجنا نبی پر اور فرشتوں کی صلاة کیا نبی کے لیے رحمت کی دعا کرنا اور یہی مؤمنین کا ضرور پڑھنا ہے اللہم صلی علیہ محمد کہ اللہ آتی رحمت نازل فرمائی لیکن بہت صورت معلوم ہوا کہ اللہ یہ عمل کر رہے ہیں تو مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے اس انداز سے کہ جب خدا اور اس کے فرشتے یہ عمل کرتے ہیں تو بھائی اس عمل میں اللہ اس کے فرشتوں کے شاہد شریک ہو جا تم بھی صلاة و سلام پڑھو بھائی بات یہ کہ اللہ کے نبی کے حقوق بے شمار ہے اللہ کے نبی کے ایک ایک مسلمان پر قیامت تک کے آنے والے جتنے انسانیں کفار پر بھی اتنے حقوق ہیں کہ اندازہ نہیں ہو سکتا اور قیامت تک اللہ نے کہا کہ امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا کبھی اجتماعی عذاب ایسے نہیں آگا کہ پوری امت ختم ہو جائے پرانی قوم پر تو ہوا مختلف صورتوں میں یہ عذابات ذکر ہوئے تفصیل سے قوم نوہو قوم حرود قوم صالح قوم لوت لیکن اللہ نے ان قوموں کے برنزبت امت محمدیہ کو محفوظ کر رکھے حضور کا دنیاوی احسان اور اخری احسان تو کیا کہنا جنت کی جتنی نعمتیں ہیں یہ سب اسی ایمان کی بدولت اور اسی قرآن کی بدولت تو ہیں اور یہ ایمان و قرآن ہمیں کس کے واسطے سے پہنچا اللہ کے نبی کے واسطے سے آپ رات بر یہ قرآن پڑھتے تھے پاؤں و عرم کر جاتے تھے دن بر اس قرآن کی دعوت دیتے اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے اور اس کے سلح میں پھر جو یہ دین ہم تک آج پہنچا ہے اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ حق ادا کرے صلاة و سلام کے ذریعے اور درودی کا جیب عبادت ہے اللہم صلی علیہ محمد الفاظ پر تو غور کیجئے بندہ اقرار کر رہے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کا یہ حق ادای نہیں کر سکتا تو اے اللہ نبی پر مجھ پہ اتنے حقوق ہیں میرے ذمہ کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں عرض کرتا ہوں کہ آپ ان حقوق کے بدلے میں نبی پر ان کی شایان شاند رحمت نازل فرمائیے و یا اللہ سے عرض کیے کہ آپ ہماری طرف سے حقوق ادا کر دیجئے تو اللہ تو ویسی رحمت بھیجیں گے تو بھئی یہ نبی کے حقوق ہیں ان کا تقاضہ ہے کہ درود کی کسرت کی جائے یہ اللہ سے نبی نبی سے محبت کی سچی علامت ہیں اور علماء نے کجیب بات کہیے کہ جتنی عبادات ہیں ان کے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ کوئی قبول ہو نہ ہو ظاہر اخلاص ہوگا اور صحیح طریقے سے ہوگا جبھی ہو لیکن درود پاک کے بارے میں فرمائی کہ یہ کہ ایسا عمل ہے کہ اس کے بارے میں امیدیں کیوں قبولی قبول ہو کیونکہ اللہ نے کہا کہ اللہ خود یہ کام کر رہا ہے تو امید ہے کہ درود جو ہے کہ یہ عمل جو ہے قبولی قبول ہوگا جتنا ہو سکے کہ اللہ کے نبی پر جو ہے بدعات رسومات سے بچتے ہوئے کسرت سے درود پڑھو انہ الذین بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں یعنی ایسا معاملے کرتے ہیں جس سے اللہ کے رسول کو تکلیف ہو تو یہ اللہ کی تکلیف دینے کا ذریعہ ہے اللہ کو غصہ دلانے کا ذریعہ ہے اللہ نے ان پر دنیا میں اور آخرت میں لانت کی اور ان کے لئے رسوہ کون عذاب تیار کر رکھا ہے اور وہ لوگ جو مومن مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تکلیف دیتے ہیں تو ان لوگوں نے بہت بڑا بہتان اور کھلا گناہ کا بوجھ اپنے سر پر لے رکھا ہے آگے حضور کو حکم دیا جارہا ہے کہ اپنی ازواج کو اپنے اہل خانوں کو یہ حکم دے دیں اور قیامت تک کے انسانوں کے لئے یا ایوہاں نبیو اے پیغمبر آپ اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں کو یہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر کا گھنگٹ لٹکا لیا کریں یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی شناف ہو تو ان کو کوئی عیضہ نہ دے گا اور اللہ بخشنے والے مہربان ہیں منافقین چھے چار کیا کرتے تھے مدینہ میں تو اللہ نے کہا کہ عورتیں پردہ کر کے نکلیں شناف دیا ہو جائے گی پتہ چل جائے گا یہ آزاد ہے بانجی اوپر اتنا پردہ نہیں ہے تو جب یہ پتہ چل جائے گا آزاد شریف گرانے کے عورتیں ہیں تو منافقین احتیاط کریں گے ذرا غور کیجئے کہ اللہ جلللہ شاہ نہو نے حضور کے خطاب کیا ہے کہ آپ تمام ازواج کو اور مومن عورتوں کو یہ حکم دے دیں کہ اس حکم کا احتمام کر پردہ پردہ کا حکم کی سندگز میں دیا یدنینا ادنا یدنی کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو جو ہے قریب کرنا اور علیہنہ اپنے اوپر تو اس کا مطلب اوپر سے کوئی چیز لٹکائیں اور آگے جلابیب کا لفظ کہا ہے جو جلباب کی جگہ ہے عربی زبان میں جلابیب جلباب کی جمع ہے اس چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا جسم چھپ جائے تو پتہ چلا عورت جب گھر سے باہر نکلے پردہ کرنا ہو تو وہ جب ہوگا جب ایسا کپڑا ہے جو ہے وہ اپنے جسم پر اورے جس کا سرہ سر پر آتا ہو اسری سر پر نہ آتا ہو بلکہ سر پر آنے کے بعد وہ نیچے کی طرف آ رہا ہو تاکہ اس کا چہرہ چھپ جائے ورنہ یہ حکم نے عرض کیا کہ مرکز حسن چہرہ یہ تو ہوتا ہے جسم کو تو خوب لپیٹ دیا لیکن چہرے کو بناو سنگھار کر کے کھول دیا تو یہ تو عجیب و غریب بات ہو گئی بھائی یہ تو اور دوسرے کو گناہ کی دعوت دی جارہی ہے اسی لئے تو قرآن نے کہا کہ مرک جو ہیں وہ کیا کریں اپنی نگاہوں کو جھکایں اور عورتیں جو ہیں وہ اپنی نگاہوں کو جھکایں باہر صورت جل باب کا احتمام ہو خواہو اس برقے کی شکل میں ہو جو آج کل برقہ پہنا جاتا ہے اور برقہ پہننا ہی فرد نہیں ہے کوئی اور ایسی چادر ہو بشرت دے کے وہ ایسی چادر ہو جو پورے جسم کو ڈھاک لے عبداللہ بن مرسود رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر منقول ہے کہ ایسی چادر جس سے پورا جسم ڈھک جا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اور ایک اور تابعین بزرگ ہیں انہوں نے بھی اس کی تفسیر یہ کی اور ایک تابعین ہے تو اس کی خود تفسیر عاملی طور پر کر کے دکھائی کہ اس کپڑے کو چہرے پر ڈھاکا اور اس کو پورے چہرے پر لپیٹنے کے بعد جسم پر لپیٹنے کے بعد صرف ایک آنکھ کھول کر دکھائی کہ دیکھو یہ ہے یدنین علیہنہ من جلابیوہن کا مطلب کہ بس ایک آنکھ کھلی ہو تو آج کل کہتے تھے یہ تو بڑی تنگیہ ہو گئے عورت پر کہ جی اس پر ظلم کرتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ چہرہ جو ہے چھپا لو تو دین یہ تو نہیں کہتا ہے کہ بھائی چہرہ چھپاؤ تو اپنے آنکھوں کو بھی ڈھک لو کہیں لوڑ کھڑا کر گر جاؤ نہیں آنکھیں تو دونوں کھول کے رکھو لیکن اس کے ساتھ ساتھ خیال اس بات کا ضرور کرو کہ چہرہ چھپا ہوا ہونا چاہیے بارہ شریع ہجاب کے ساتھ بھار دیں علماء نے اس کے تفسیر فرمائی ہے کہ عورت کو چاہیے کہ شریع ہجاب تب پورا احتمام شریع ضرورت کی بات پہ پیچھے آگئی ہے اب دین سیکھنا بھی تو ایک ضرورت ہے شیطان اس طریق سے کمائی ضائع کرواتے کہ عورت کو کہتا ہے آو بھئی چلو قرآن سننے چلے آو بھئی فلانے دین کے کام کے لیے چلے لیکن دوسری طرف کیا ہے شریع پردے کا خیال نہیں ہے تو سواب تو ملا نہیں ملا گناہ ضرور ہو گیا تو بھائی عورت اگر گھر سے بہار نکلے تو پوری شریع پردے کا خیال کر کے نکلے ورنہ گھر سے باہر نہ ہے اس کے لیے پھر گھر سے باہر نہ نکلنا بہتر ہے اور اگر نکل رہی ہے واقعی دین کا جذبہ ہے اور یقیناً دین کے جذبہ ہی اس سے تو آ رہی ہے اور کیا مقصد ہے تو پھر پورے شریع پردہ کر کے ہے تاکہ سواب پورا ملے محنت ضائع نہ ہو اب شریع پردہ کیا ہے پہلی بات یہی کہ ایسا جو ہے لباس ہو جس سے اس کا پورا جسم چھپ جائے نمبر ایک جسم کے کوئی حصہ کھلا نہ رہے نمبر دو وہ لباس ہلکا نہ ہو یعنی باریک نہ ہو جس سے جسم چھلکتا ہو نمبر تین وہ تنگ اور چوس نہ ہو جسم کے آزا کی ساف اور بناوٹ ظاہر ہو نمبر چار کسی قسم کی خوشبو نہ ہو نمبر پانچ وہ لباس ایسا بھڑکیلہ اور جو ہے وہ ایسا خوشنما نہ ہو کہ مرد کو اور مائل کر آج کل ایسا بھڑکے آ رہے ہیں کہ عورت وہ بھڑکہ پہنے تو اور میلان ہوتا ہے نہیں بھائی ایسا بھڑکہ نے پہنے سادہ پہنو متبس دلات جتنی میل کو چل سادہی کے ساتھ عورت جو ہے وہ باہر آئے گی یعنی سادہ حالت میں اتنا زیادہ اس کے لیے بہتر ہے صفائی ستنا ہی تو ہو لیکن سادہ حالت چھٹی یہ ہے کہ پھر ایسی کوئی حیرت کے ساتھ بہت نہ جائے جس کی ویسے اس کو مردوں سے مشابہت ہو رہی ہے تو ان تمام حیود و قیود کا خیال کرو سادہ بھی یہ ہے کہ بالکل راستے سے الگ ہو کے نکلو صحابیات کے تھی ہم اس طرح چلتی تھی کہ بسا وقت جھاڑی سے ہمارے کپڑے جو ہے وہ ٹکنے لگتے تو اتنے جو ہے بالکل کنارے میں ہو کر چلتی تھی مردوں سے الگ ہو کر رہا اس لئے اس کا خیال کرو اور یقین ہے اسی کے اندر خیر ہے لَعِلَّمْ يَنْتَحِ الْمُنَافِقُونَ فرمایا اگر یہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے اگر یہ باز نہیں آئے اور وہ لوگ جو مدینے میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں یہ لوگ باز نہیں آئے تو آپ کو ان سب پر مسلط کر دیں گے پھر یہ اس مدینے میں آپ کے پڑوس میں نہیں رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن ملعونین یہ رہیں گے بھی تو کس انداز پر رہیں گے کہ ان پر لانت ہوگی اور جہاں بھی یہ پکڑے جائیں گے جہاں بھی یہ پائے جائیں گے ان کو پکڑ کر ان کو قتل کر دیا جائے گا یہ اللہ کا دستور رہا ہے ان لوگوں میں بھی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور اللہ کے دستور و طریقے میں تم تبدیلی نہیں پاؤگے یہ منافقین جو عورتوں کو تنگ کرتے تھے چھیٹتے تھے اللہ نے سخت ذنکی دے دی اسعلو کنناسا آگے فرمائے اسعلو کنناسو بے لوگ آپ سے قیامت کے بارے ہیں پوچھتے یہ قیامت کب آئے گی پھل آپ فرما دیجئے بے شک اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور آپ کو کیا معلوم کہ قیامت شاید بالکل قریب ہے قیامت تو قریب آنے والی ہے علامت نے حضور کو بتا دی گئی لیکن یقین علم صرف اللہ کو کہ اس کا اصل وقت کب آئے گا وہ اللہ کو بتا دی ان اللہ ہے بے شک اللہ نے کاثروں پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لئے جلے کا عذاب آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے نہ وہ اپنا کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار پائیں گے جس دن ان کے چہرے آگ میں اُلٹ دیے جائیں گے موں کے بل آگ میں ہوں گے چہرے آگ میں جل رہیں گے اس تکریف کا کیا حال ہوگا اور وہ یہ کہتے جاتے ہوں گے یا علی تنہ ایک آج کہ ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے وقالو اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور ان کا کہنا مانا تو انہوں نے سیدھا راستے سے بھٹکا دیا اے ہمارے رب ان کو دگنا عذاب آتا فرما اور ان پر بڑی لعنت فرما آج دنیای مقادات کے خاصے جن لیڈروں کے پیچھے چل رہے ہو جن قائدین کے پیچھے چل رہے ہو اور جن کو اپنا بڑا بنا رکھا ہے یہ جن دوسرے لوگوں کے بارے میں تم نے خیال کر رکھا ہے یہ جہاں ہمارے نجات دہندہ ہیں تم آخرت میں ان سے لڑو گے اور آخرت میں کہو گے کہ ان کو اور تکلیف ہو یا ایوہا اللہ دین آمنو فرمایے ایمان والو کہ تم اس طرح نہ ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے حضرت موسیٰ کو تکلیف دی پس اللہ نے ان کو بری کر دکھایا اس تکلیف سے جس سے اس الزام سے جو انہوں نے کہا تھا انہوں نے کافروں نے بنی اسرائیل نے اور وہ اللہ کے نزدیک عابرو والے سے ان کے اللہ کیاں بڑی وجاہت تھی اللہ نے اس تکلیف سے نہیں اس عیب سے ان کو بری کر دکھایا موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل نے اعتراض کیا بات کوئی ہے جی کہ گمرہی کی انتہائی ہوتی ہے کہ جب آدمی خود برا کام کرے اور دوسرے کو اچھا کرتا ہوا دیکھے تو کیا کہتا ہے جی یہ تو برا ہے عقل اُلٹی ہو جاتی ہے دین پر عمل کرنے کے وعے سے کہ سب کے سب برہنہ ہو گئے اور ایک لباس والا ہے تو سب اس پر شرم کر رہا ہے ہائے ہائے یہ تو کوئی کپڑے پہنے واہ آئے گیا اس مجلس میں اور وہ بھی شرم آ رہا ہے کہ جی میں کپڑے پہن کر آئے گیا تو یہی بنی اسرائیل کا حال تھا بنی اسرائیل جو تھے وہ ستر کا احتمام نہیں کرتے تھے اور یہ برہنہ نہ آتے تھے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے شرمیلے تھے بخاری شریف کی روایت کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ستر پردے کے آڑے میں ہو کر نہ آتے تھے اب وہی باتیں کسی کی زبان سے چھپ نہیں کرائی جا سکتی سنانچہ اب انہوں نے اس پر الزام تراشی شروع کر دی کہنے لگے چھپ کر نہ آتے ہیں ان کو کوئی عیب ہے ان کے جو ہے جسے مجھ ستر میں چھپے ہوئے حصے میں کوئی عیب ہے الزام لگایا اللہ نے پانچ نامنی زاہر کرنی تھی موسیٰ علیہ السلام ایک رتوہ حدیث میں آتا ہے نہانے کے لئے گئے کپڑے پتھر پر رکھے گئے اللہ کی طرف سے پتھر کو حکم آؤ تو اللہ کی حکم کی دیت بھی پتھر میں جانا ہے اور پتھر جو ہے وہ پپڑے لے کر بھاگا حضرت موسیٰ نے دیکھا ہے میرے کپڑے ہی غائب ہو رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نہانا چھوڑ اس کے پیچھے بھاگے اور کہتے ہیں آتے تھے سو بھی یا حضر سو بھی یا حضر ارے وہ پتھر میرے کپڑے تو دیتے جا کہاں بھاگے چلا جا رہے ہیں حضیث مہادہ اس نے سنی نہیں ہو چل پہ گیا یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی جماعت کے پاس زاکر وہ پتھر رک گیا اب موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور فوراں کپڑے لیے بنی اسرائیل نے دیکھ لیا کہ ان کو کوئی عیب نہیں ہے پھر حضرت موسیٰ نے اس پتھر کی جو ہے وہ ٹھکائی کی اس پر اپنی لاتی ماری جس کی ویسے اس پتھر پر نشانات پڑ گئے لیکن باہر صورت فبر رہا ہوا اللہ اللہ نے ان کو بیعیب ثابت کر دے علیہ ماہ نے اسی میں سے کہا ہے کہ انبیاء کرام جس طرح نبوت سے پہلے کفر شرک سے ہر عملی سرابی سے پاک تھے اسی طرح انبیاء ہر ایسی چیز سے پاک ہوتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے کوئی عیب دار ہوتی ہے کوئی وقار کے خلاف کوئی گری پڑی حرکت نہیں فرماتے انبیاء کرام جو ہوتے ہیں معزز خاندانوں میں شریف خاندانوں میں بھیجے جاتے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی ان کے جسم میں کوئی عہب آفت نہیں ہوتی بلکہ انبیاء کرام اسلام جو ہیں وہ جس طرح دین کے اعتبار سے اوچھے ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے انتاز ہوتے ہیں حسب نصب میں مال دولت میں یار نہیں اللہ کیا حسب نصب خاندانی اعتبار سے اور اللہ دلشانو ان کو چہرے کے اعتبار سے جسم کے اعتبار سے خوبصورتی آتا فرماتے ہیں سنانچہ یہ جو ہے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف کشش رکھتے ہیں تاکہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو دعوت قبول کرنے میں مانے ہوں آگے ارشاد فرماتے ہیں یا ایوہ اللذین آمن اتقو اللہ اے ایمان مالو اللہ سے درتے رہو اور اچھیدی بات کہہ دیا کرو وہ تمہارے عمال کو درست کر لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی انہا عزمال امانہ بے شک انہی امانت کا بوجھ رکھا تھا اس کو پیش کیا تھا کس پر؟ آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑ پر پس انہی اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور در گئے اس سے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا بے شک وہ بہت ظالم اور جاہل ہے یہ امانت کیا ہے؟ شرعی احکام و شرعی تکلیفات ہیں اس میں آتا ہے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم کی تکلیق سے پہلے اللہ نے بوجھ زمین آسمان اور پہاڑوں پر بھی رکھنا چاہا یعنی ان کو اختیاری طور پر پیش کر دی کہ تم چاہو تو ان احکام یہ جو ہیں شرعی احکام ہیں جتنے فرائض ہیں واجبات ہیں یہ تمام جتنے حقوق ہیں تم ان کو ادا کرو اختیار دیا تھا ان کو اور اگر تم کروگے تو پھر تمہیں جو ہے وہ وعدیں ملیں گے اور وہ خوشخبرییں بشارتیں ملیں گے وہ ثواب ورنہ پھر تمہیں عذاب ہوگا آسمان زمین پہاڑ سب کے اندر احساس ہے سارے سمجھدار نکلے انہوں نے انکار کر دیا ان کو پتا تھا کہ اللہ کے ان احکام کا بوجھ کوئی آسان بات نہیں ہے کیونکہ اگر ہم نے بوجھ اس کو نہیں اٹھا سکے اٹھانے کے بعد اس کو برط نہیں سکے پورا نہیں کر سکے تو پھر تو عذاب بہت سخت ہے سب ڈر گئے اللہ کہتا ہے انسان نے ذمہ داری لے لی اور انسان ظالم و جاہل ہے سارے انسان نہیں انہیں انسان کے اندر ایک وزف ہے ظلم اور جہل کا اور بہت سے انسانوں میں یہ ہے ورنہ مومنین تو اس سے محفوظ ہیں چنانچہ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اللہ نے دوسرے طرف اشرف المخلوقات بھی تو کہا ہے اور یہ بھی کہا وَلَقَتْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ اسی امانت کا بوجھ اٹھانی کے لیے اسے تو انسان معزز بنا یہ الگ بات ہے لیکن اتنی بات ہے کہ انسان نادان بھی کہ اس نے یہ بوجھ اٹھا لیا اور پھر بھی اس بوجھ کو اٹھانے کے بعد جو ہے اس حقوق کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو آگے ارشاد فرماتے ہیں لِيُوَعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ اب انسان کو اللہ نے یہ بوجھ دینا تھا کیوں؟ تاکہ جزا و سزا کا نظام آخرت میں قائم ہو تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو عذاب دے اور ایمان والے مردوں اور ایمان والے عورتوں کی توبہ کو قبول کرے اور ان پر مہربانی فرمائے اور اللہ بخشنے والے مہربان ہیں انشاءاللہ اب خوئی دیر بات دوبارہ بیٹھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ احضاب کے بعد اب سورہ سباہ کا آغاز ہو رہا ہے اس سورت کے اندر اللہ نے قوم سباہ کا ایک واقعہ بیان کیا ہے اس لئے اس سورت کو سورہ سباہ کہتے ہیں یہ مکی سورت ہے اور اس میں چون آیات اور چھے رکو ہیں پیچھے بار بار یہ بات وضاحت سے گزر چکی ہے کہ مدنی سورتوں میں تو احکام و مسائل پر زیادہ زور دیا جاتا ہے چنانچہ سورہ احضاب میں بہت سے اہم احکام تھے بالخصوص پردے سے متعلق اور مکی سورتوں میں زیادہ تر عقیدہ کا مضمون جو ہے اس پر توجہ ہوتی ہے اس سورت کے اندر بھی اللہ نے اپنی توحید کو مختلف دلائل سے ثابت فرمایا اور عموماً اندازی ہوتا ہے کہ انسان کو یہ جو حصی مشاہدات ہیں اس پر غور فکر کی دعوت دی جاتی ہے کہ تم ان آنکھوں سے دیکھ کر ہی یہ اندازہ لگا سکتے ہو اور اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہو کہ خالق حقیقی اللہ ہے اس کے علاوہ حضرت سلیمان اور حضرت دعوت علیہ السلام کے دو جیوں کے کچھ نمونیں ہمارے سامنے رکھے گئے اور ان کے مقابلے میں قوم ثبت ہی اس کے کچھ حالات بیان کیے گئے پھر کافروں کا جو آپ آپس میں آخرت کے اندر معاملہ ہوگا اس کو اور ان کی رسوائی اور پشہمانی جو ہوگی اس کو وضاحت سے بیان فرمایا اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لذی لہو ما فی السماوات وما فی الارض سب تعریفیں اس اللہ ہی کو سزاوار ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہیں وہ سب کا سب اسی کی ملکیت ہے اور اسی کے لیے آخرت میں بھی تعریف ہے اور وہ حکمت والا اور خبردار ہے وہ جانتا ہے ما یلی جو پھل ارض جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اس کو بھی اور جو اس سے نکلتی ہے اس کو بھی اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھ کر جاتی ہے اور وہ بخشنے والا اور مہربان ہے زمین میں جو دانہ نکلا جا رہے ہیں تو جو دانہ زمین میں ڈالے گیا اللہ اس کو بھی جانتے ہیں کہ وہ کتنی گہرائی میں ہیں اور کس جگہ ہیں اور پھر اس سے جو درخ نکلا اور پھل غلہ اس کو بھی جانتے ہیں آسمان سے جو احکام اترتے ہیں اور زمین سے آسمان کی طرف بندوں کے جو عمال جھڑتے ہیں ہر چیز اللہ کے علم میں ہیں آگے کاثروں کا وہی نظریہ جو ان کی رٹی رٹائی بات کی اس کو دوبارہ نقل کیا جا رہا ہے وَقَالَ اللَّذِي نَكَفَرُ اور یہ کاثر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی آپ فرما دیجئے کیوں نہیں میرے رب کے قسم یہ قیامت تم پر ضرور آئے گی جو غیب کا جاننے والا ہے اور اس سے آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر کوئی چیز پوشیدہ نہیں اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز ہے مگر وہ سب کے سب روشن کتاب میں یعنی لوہ محفوظ میں لکھی ہوئی ہے تاکہ اللہ بدل دے ایمان والوں کو اور نیک عمال کرنے والوں کو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے واللذین سعو فی آیاتنا اور فرمایا وہ لوگ جو ہماری آیات میں کوشش کرتے ہیں اور ہمیں ہرا دینا چاہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہے وَيَرَلَّذِينَ اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اور یہ بالکل برحق ہے اور یہ قرآن اس سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے جو اس ذات کا راستہ ہے جو غالب بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے کافر مذاق اڑاتے ہیں اور چھیڑتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک دوسرے کو چھیڑ کر کہہ رہے ہیں ہم تمہیں بتائیں ایک آدمی کے بارے میں کہ وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہیں وَقَالَلَّذِينَ كَفَرُ اور یہ کافر کہتے ہیں ایک دوسرے کو کہ بھلا ہم تمہیں بتائیں ایک ایسے آدمی کے بارے میں کہ جو تم کو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ہر طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے تو اِنَّكُم تو تم نئی پیدائش میں ہو گئے اثرنو زندہ کیا جاؤ گے افترہ عالی اللہی کا زمان کیا یہ اللہ پر جھوڑ کرتا ہے یا اس کو جنون ہے کافر اس نظریے کی بنا پر کبھی حضور کو مجنون کہہ رہے ہیں کبھی قاہر کہنا ہے کبھی مصہور کہنا ہے اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ انہیں جھوڑ گڑا اللہ فرماتے ہیں حقیقت کچھ اور ہے وہ کیا ہے بلی اللہی اللہ یؤمنون بالآخرہ بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آزاد میں اور دور کی گمراہی میں جا پڑے افلم میرو کہہ یہ نہیں دیکھتے ان کے سامنے اور ان کے پیچھے جو آسمان و زمین ہیں اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا اتار دیں یعنی آصاب آسمان سے کوئی آعذاب کا ٹکڑا اتار کر ان کے اوپر گرا دیں بے شک اللہ جللہ شانہو اس میں اللہ جللہ شانہو کہ ہر رجوع کرنے والے بندے کیلئے زبردست نشانی ہے ہم ان پر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں ہم اس پر بھی قادر ہیں زمین کے اندر ان کو دھسا دیں اس پر بھی قادر ہیں تو یہ آسمان زمین جن کے تم درمیان رہ رہے ہو یوں سمجھو کہ تم ہر وقت جو ہے وہ عذاب کے اندر گھرے ہوئے عذاب تو کہیں سے بھی آ سکتا ہے یہ تمہاری جرت ہے کہ اس کے باوجود مزاق وڑا رہے ہو آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَاتَيْنَا دَعُودَ مِنَّا فَضْلَا اور ہم نے دعوت کو اپنی طرف سے برطری و فضیلت عطا کی تھی اور کیا کہا یا جیبال اے پہاڑو ان کے ساتھ تذبی کرو اور پرندوں کو بھی ہم نے ان کے مسخر کر دیا تھا اور ہم نے لوہے کو ان کے لئے نرم کر دیا اور کیا حکم گیا انعمل سابغات کہ کشادہ زرہیں بناو کشادہ چوڑی زرہیں بناو وَقَدْ دِرْ فِسْسَرْ اور یہ جو زرہوں کے حلقے ہیں یہ کڑیاں ہیں ان کو اندازے سے جوڑو اور نیک کام کرتے رہو بے شک میں تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں حضرت دعوت کو اللہ نے یہ فضیلت دی بازی باز سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت دعوت نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں اپنے ہاتھ کی کمائی چاہتا ہوں تو اللہ نے پھر انہیں یہ دیا ان کا معجزہ ہے کہ ان کے لئے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا جس طرح چاہتے تھے لوہے کو مور دیا کرتے تھے اور اس سے جو ہیں وہ زرہیں بنایا کرتے تھے حضرت دعوت کو اللہ نے سنات و حرصت سکھائی ہے علماء نے کہا ہے کہ قرآن کریم میں بہت سی سناتوں کا تو خود ذکر آئے حضرت دعوت کو کہا یہ تم ذرہ بناو حضرت نو کو کیا فرمائے گا ہمارے حکم سے اور ہماری نگرانی مکشتی بناو تو اللہ نے فرمایا کہ جتنی دنیا میں ضرورت کی چیزیں ہیں جو انشان کے برطنے کی چیزیں ہیں